سیوہ کا ذکر بار بار سہج میں ہی زبان پہ آتا ہی آتا ہے کیونکہ بھگت بھی جانتے ہیں کہ سیوہ کا کیا ماں تو ہوتا ہے اس لیے یہ چرچہ بھی اس کی کرتے ہیں اور کیول چرچہ تک سیمت نہیں رہتے یہ واقعی کرم کے اکشتر میں آتے ہیں سیوہ کے میدان میں اترتے ہیں اور کیول باتوں سے ہی بات آج تک کبھی بنی بھی نہیں ہے یہ واقعی ہی اس بات کے اوپر پھول چڑھاتے ہیں جب خود پیش کر دیتے ہیں اپنے آپ کو جہاں پر یہ سیوائیں کرتے ہیں سمرپت ہوتے ہیں وہاں پر آشے کے انسار کرتے ہیں جدھر اشارہ آتا ہے اس طرح مک کر لیتے ہیں بیٹھنے کے لیے کہا جائے بیٹھ جاتے ہیں اٹھنے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جاتے ہیں کسی روب میں بھی کسی طرف بھی یہ مک کر کے بڑھنے کے لیے آدیش نردیش مل جائیں تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے نبھاتے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اس سمرپت بھاو سے یک تھوکر اپنے آپ کو یہ پیش کرتے ہیں بھگت کی ایسی اوستہ رہتی ہے وہ ہمیشہ ہی سمرپت رہتا ہے اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالتا چلا جاتا ہے اس پرکار سے جب سیوائیں سمرپت ہوتی ہیں ان سیواؤں کی کتنی شعبہ ہوتی ہے ان سیواؤں سے کتنا نند ملتا ہے